ڈاکٹر سلمان شاہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ڈیفورٹ کا خطرہ ہے کیونکہ وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے تو انہوں نے ابھی تازہ تازہ بیان دیا ہے کہ جی ملک میں کوئی مالیاتی امرجنسی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو پیٹرول کی پرائیسز ہم نے بڑھائی ہیں تو ہم اس فینانشل بہران سے نکل گئے ہیں نہیں وہ ازیوم یہ کر رہے ہیں کہ پندرہ عرب ڈالر کا جو قرضے ڈیو ہیں وہ رول اوور ہو جائیں گے اب دیکھیں چین نے تو ڈائی بلین کی بات کی ہے رول اوور کرنے کی یہ رول اوور اپریل میں ہونا تھا جو ابھی تک نہیں ہوا لیکن چین نے کمٹ کر دیا ہے کیونکہ ہم کر دیں گے لیکن آپ کو پندرہ عرب ڈالر رول اوور کر دیں گے اور وہ اگر نہیں ہوتا رول اوور جس دن وہ رول اوور رک گیا اور ہم اس کی ادائیگی نہ کر سکے تو وہ ہم ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں اس لیے یہ اس وقت بڑا ٹاچ اینڈ گو والا معاملہ ہے کتنا خطرہ ہے یا آپ کی ایکسپرٹ اپینینن کے مطابق کتنے پرسنٹیج خدا نہ خاصتہ خطرہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ اپ آور میں ان کو سو فیصد آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کر لینا چاہیے اس میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے اس میں مارکٹ کو امیجیٹلی سگنل جانا چاہیے کہ یہ ہم پروگرام کے لیے بلکل تیار ہیں اور ادھر سے آئی ایم ایف کی طرف سے بھی بیان آ جانا چاہیے کہ ہاں یہ اس سڑک پہ چل پڑے سب اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کتنے فیصد خطرہ ہے اس وقت آج کے دن جبکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیفالٹ کا کتنے فیصد خطرہ ہے پاکستان کو لیکن اگر آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوتا تو سو فیصد خطرہ ہے لیکن اگر آئی ایم ایف پروگرام ہو جاتا ہے تو پھر یہ خطرہ ٹل جائے گا ملنی شروع ہو جائے گی آپ کو ورلڈ بینک دوسرے داروں سے فینینسنگ ملے گی پھر آپ کا رول اوور ہونا شروع ہو جائے گا پھر آپ کو ایک سگنل دے رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو درست کرنے جا رہے ہیں اور وہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ سگنل ہے کیونکہ اگر ہم اس سڑک پہ چلے جائیں تو بڑی جلدی ہماری ایکانومی ریکاور کر سکتی ہے